اسلام علیکم ناظرین میرا نام علی حیدر ہے اور یہ چینل ہے سید علی حیدر اپ ڈیٹس یہ میرا نیا چینل ہے یہاں پر آپ کو ہر طرح کی خبر ملے گی اس کے برقس جو میرا پہلا چینل تھا وہاں پہ بڑی سنجیدہ نویت کی خبریں ہوتی ہیں مگر یہاں پہ بڑی لائٹ سے خبریں بھی اور لائٹ سے انفرمیشن بھی آپ کو ملتی رہے گی لہذا اس کو سبسکرائب کیجئے اور اس کی فیملی میں بھی اضافہ کیجئے بل گیٹس دنیا کا امیر ترین شخص اس کی بیٹی اس کا نام ہے جنیفر گیٹس کس کو بتا تھا کہ وہ ایک مسلمان کو دل دے بیٹھے گی اور حیثیت میں بھی اپنے سے بہت کم یعنی آپ دیکھا جائے تو دنیا کا امیر ترین شخص جو ہے وہ ایک ایسے شخص کو اپنا داماد بنا رہا ہے جس کی ایک آرکیٹیکٹر کی کمپنی امرہ آرکیٹیکٹ کمپنی ہے اس کی ٹھیک ہے یہ بھی بہت بہت پیسے والے لوگ ہوتے ہیں مگر کہاں دنیا کا امیر ترین آدمی اور کہاں ایک آرکیٹیکٹ کمپنی کا مالک لہٰذا دوستو ہوا یہ ہے کہ یہ شخص اس کا نام ہے نائل نصر ان کا تعلق مصر سے ہے اور ان کو جو ہے وہ اب بل گیٹس سے اپنا داماد بنا دیا ہے اچھا بڑی مزے کی بات ہے کرسچن ہے بل گیٹس دیفنیٹلی ان کی بیٹی بھی کرسچن ہے مگر یہ شادی کی جو تقریب ہے وہ بڑے ڈیفرن طریقے سے کی جاتی ہے سب سے پہلی تقریب جو اس شادی کی جاتی ہے وہ خفیہ کی جاتی ہے اس میں بہت چند بڑے گنے چونے لوگوں کو بڑے قریبی لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک تقریب سونہ اکتوبر کو نیو یوک میں کی جاتی ہے بہت بڑی تقریب کی جاتی ہے اس میں سیکڑوں لوگوں کو بلایا جاتا ہے بیس لاکھ ڈالر جو کہ پاکستانی تقریباً میرے خیال ہے کوئی پینتیسے کروڑ رویہ بنتا ہے اتنے پیسے اس تقریب میں خرچ ہوتے ہیں لیکن جو اس سے پہلے خفیہ تقریب کی گئی وہ کیوں کی گئی وہ اس لیے کی گئی دوستو کیونکہ چونکہ نائل نصر ایک مسلمان ہے لہٰذا اس کو اسلامی طریقے سے کیا کیا باقاعدہ نکاح کیا کیا اور آپ کو پتا ہے اسلام میں اہل کتاب سے نکاح جائز ہے تو کرسچن ہو یہودی ہو ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے نکاح کیا جا سکتا ہے لہٰذا اس کو باقاعدہ اسلامی اور شرعی طریقہ جو نکاح کا ہوتا ہے اس طریقے سے پہلے خفیہ طور پر کیا گیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اتنے بڑے لوگ اگر اسلامی طریقے سے نکاح کریں تو پھر ان کی جان عذاب ہو جاتی ہے بڑے بڑے دشمن پیدا ان کی ہو جاتے ہیں لہٰذا بل گیٹس بھی اس میں شریک تھا اس خفیہ تقریب میں جس کو اسلامی طریقے سے کیا گیا اور جو نصر ہے اس کے والدین اور اس کے گھر والے میں شریک تھے جب جو بڑی تقریب تھی مین تقریب جو سولہ اکتوبر کو جب وہ ہوئی تب پتا چلا کہ اچھا اس سے پہلے خفیہ تقریب ہو چکی ہے کیونکہ اس تقریب میں بڑی والی تقریب میں کوئی نکاح کا یا جو مجھے کرسٹنز جس طرح کرتے ہیں واوز ایکسچینج کرتے ہیں کرسٹنز کا جو طریقہ ہوتا ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہوا تو پتا یہ چلا کہ اس سے پہلے خفیہ تقریب کے اندر یہ سب کچھ پہلے ہو چکا ہوا ہے اچھا جناب جینیفر جو گیٹس ہے ویسٹ چیسٹر میں ان کا اپنا فارمہوسہ نیو یورک میں جہاں پہ ان کی یہ تقریب ہوتی ہے بیسکلی دوہزار سترہ سے دونوں ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے مل رہے تھے ایک دوسرے سے ان کی ایک اچھی بانڈنگ ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی تھی اور پھر انہوں نے اپنی تصویریں بھی آہستہ ایسا لگانا شروع کر دی تھی کیونکہ یہ فیملی مصری ہے مگر بزنس کی خاطر یہ کوئیت سیٹل تھے ان کے جو بالد ہیں نائل نسر کے یہ کوئیت میں ہوا کرتے تھے اور نائل نسر کو آلہ تعلیم کے لیے بلکہ اپدائی تعلیم بھی انہوں نے تقریباً امریکہ میں ہی حاصل کی آلہ تعلیم بھی اور اپدائی تعلیم بھی امریکہ میں حاصل کی لہذا امریکہ میں ملاقات ہو گئی بل گیٹس کی بیٹی سے اب کئی پاکستانی سوچ رہے ہوں گے ہم بھی امریکہ چلیں ہماری بھی کسی ایسی سے ملاقات ہو جائے ایسا نہیں ہوتا اردب ایسا نہیں ہوتا دوستو اور اپنے بل پہ کچھ کرنا چاہیے وہ پہلے سے بچا آرکیٹیکٹ تھا پہلے سے بڑا اسٹیبلش آدمی تھا اس کی نظر صرف بل گیٹس کی بیٹی پہ اور اس کی دولت پہ نہیں تھی اس لیے پہلے خود کچھ کرنا ہے وہ لڑنا نہیں مننا جو صرف اس تاک میں ہوتا ہے اور کوئی ایسی لڑکی مل جائے جس کا باپ جو ہے وہ بل گیٹس کی طرح کا امیر ہو اس طرح کے کام نہیں کرنے اچھا خیر واپس خبر کی طرف آتے ہیں اچھا چونکہ یہ آرکیٹیکٹ کمپنی چلاتے تھے تو ان کے پاس بھی ایک اچھے ویل آف تھے اور شادی جو ہے وہ ان کی پھر امریکہ میں ہی منقعت کی گئی تقریب اس کی اچھا بل گیٹس اور ملینڈا گیٹس جو کہ جینفر گیٹس کی والد اور والدہ ہیں ان کی آپس میں طلاق ہو چونکہ یہ ستائیس سال بعد ستائیس سال کی شادی جو ہے وہ ان کی اسی سال دوہزار اکیس میں جو ہے وہ ٹوٹ گئی تھی لیکن اس شادی کے تقریب کے لیے آپ کو پتہ ہے گوروں کا مزاج بڑا مختلف ہوتا ہے جہاں بچوں کی بات آتی ہے پھر وہ کٹھے ہو بھی جاتے ہوتے ہیں پھر جہاں اپنی زندگی کے بات ہوتی ہے تو بچوں کی پرواہ بھی نہیں کرتے ہو لہذا ایک شادی کے لیے یہ دونوں اکھٹے ہو گئے تھے یہاں پہ تقریب میں دونوں نظر بھی آ رہے ہیں اور کپل جو ہے وہ اس وقت کافی خوش ہے کیونکہ دیفنیٹلی ان کی ایک بات پوری ہو گئی ہے البتہ بل گیٹس ایک اور ذہن کا آدمی ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ تم نے اپنے سے کم حیثیت والے بندے کو جھن لی ہے یہ چونکہ بڑے اور طرح کے لوگ سیلف میڈ لوگ ہوتے ہیں بڑے مہنتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو یہ ان چکروں میں اس طرح کے چکروں میں ان فضولیات میں یہ نہیں پڑا کرتے ہیں البتہ جنا یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سی انفرمیشن تھی جو میں نے سوچا آپ تک پہنچا دوں اگر آپ چاہتے ہیں اس طرح کے منفرد انٹرسٹنگ قسم کی نیوز اگر آپ تک پہنچتی رہیں تو یہ جو میرا نیا چینل ہے سید علی حیدر اپ ڈیٹس اس کو ابھی سبسکرائب کیجئے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے بار مجھے دیجئے